بسم اللہ الرحمن الرحیم سالے سے منقد کی گئی اس تقریب کا مقصد اپنے کشمیری بائیوں کی جد و جہد کی مکمل عمایت کرنا آج قومی جذبے کے ساتھ یہ دن منانے سے پوری دنیا پر یہ واضح کرنا ہے کہ اقوام متحدہ کی کردادوں کی روشنی میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اکھے ارادیت دیا جائے تاکہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کر سکیں معزز عاظرین و ناظرین جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کشمیری بائی طویل عرصے سے اپنے خود ارادیت کے لیے اصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں ان کی اس جد و جہد کو روکنے کے لیے ان پر ہر قسم کے مظالم ڈائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی صبر اس رکامت کے ساتھ مصائب و عالم کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے حقوق کے اصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں اور اسی مقصد کے لیے کشمیریوں نے بے شمار جانی و مالی قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ اپنے کشمیری بائیوں کے جائز موقف نہ صرف رمایت کی ہے بلکہ ان کے ساتھ انے والے ظلم و زیادتی کو عالمی سطح پر اجاگر بھی کر رہا ہے خواتین وزرات مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا مکمل قبضہ اور بھارتی آئین کے آرٹیکل تین سو ستر اور پینتیس ایک کی منسوخی سے تمام قوانین اور اقدار کی خلاف ورزی کر کے اپنے ویشی اور غیر جمہوری چہرے کو بنکاب کیا ہے یہ بات واضح ہے کہ مودی فاشس پالیسی کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو نہیں روک سکتی دیازہ ضروری ہے کہ بین الاقوامی برادری کی توجہ کشمیر کے سلسلے کی جانب مبزول کرائی جائے اور عالمی رائے کو ان کے حق میں استوار کیا جائے بلوچستان کے غیور عوام ہر مرلے میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور آج کے دن بھی اس بات کا آغاز آیادہ کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کی خاطر کسی طرح کی قربانی سے طریق نہیں کرتے ہیں جیسے کہ جرام کمل صاحب نے فرمایا کہ بلوچستان کے پوری اسیمبلی اپوزیشن میمبرز پوری پارٹی ساری کولیشن میمبرز جا کے کشمیریوں سے اظہار یک جہدی کر کے ہیں اور یہ بات واضح کر دیا ہے اور ہم کر رہے ہیں کہ ہم امیشہ بلوچستان کے عوام کشمیریوں کی اس جدوجہد میں برابر کے شریعت ہیں موسیقی